کیوں نہیں تم نے جو زائد بچا تھا خریداری کرنے کی بیاد کسی کے گھر میں بھیجی ہے مسکینوں کو دیتے اور اسی لیے ایک مسلمان کو افطار کرانا اس کے کھانا کا انتظام کردینا کہ وہ گھر میں آرام سے کھا سکے یہ تو ہم نے بنا رہی ہے کہ مسجدوں میں بھیج دیتے ہیں سارے کھاتے ہیں امیر غریب یہ افطار نہیں ہے افطار صحیح تو یہ ہے کہ آپ خاموشی سے کسی کے گھر میں اتنی رقم بھیجی کہ وہ بیچارے اپنے گھر میں انتظام کر رہے ہیں کہ شام کو روزہ افطار کر لیا کریں کتنا براجر ہوگا فرمایا روزہ دار کے برابر ایک روزہ ثواب تمہیں ملے گا غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا وہ بیچارے تو مرنے کے قریب زندہ ہوگا تکنی دعائیں دے گئے وہ اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام حرماتے ہیں روزانہ دو فرشتے دعائیں کرتے ہیں اللہ مات منفقا خلافا اے اللہ جو تیری راہ میں خرد کرتے ہیں مسکینوں کی مرد کرتے ہیں ان کو اور دے اس کی بجائے ان کو اور زیادہ دے اللہ مات ممسکن جو روک کر بیٹھے ہوئے نہیں دیتے یا اپنے اششرت پر خرج کر رہے ہیں ان کا اللہ برباد کر لیں اور جب اللہ کے حکم سے وہ فرشتے گئے آغاز میں دیتے ہیں تو سنی کیوں نہ جائیں گی ٹھیک ہے تھوڑا بس وقت پا ہوتا مگر میری نسبہ آپ زیادہ دیکھتے ہیں معاشرے پھر دیکھتے ہیں کتنے امیر ہیں جو بعد میں لوگوں نے انہیں بازاروں میں ڈھکے کھاتے دیکھا ایک پائی نہیں رہ گئی پکڑ آگئی خدا کیا رب روتے پھر گاڑیاں بھی گئیں اور کوٹیاں بھی بک گئیں اللہ سے ڈرمہ تھی تو اس کی بجائے مساکین کی مذہر کی جائے تو اس میں کتنا اللہ خوش ہوگا وہ واقعہ جو میں نے پڑا اور کئی مرتبہ خطبات جمعہ میں بھی اس کو دورائب بھی دوراتے ہیں کندے مقرر یہ باتیں پرانی نہیں ہوتی کہ ربی ابن خسیم اتنے بڑی ولی ہیں عالم ہیں حدیث کے راوی ہیں سارے عمروں نے اپنی بیوی سے کبھی خواہش نہیں کی کہ مجھے یہ پکا کر کھلا جو پکا کر رہ گیا کھا لیا ایک دن بیوی نے شوق سے یہ کہا کہ مجھے یہ حسرتی رہی ہے میں یہ چاہتی رہی ہوں کہ میرا خان کوئی مجھ سے چاہے تو آپ بتائیں کیا کھانا دونوں نے کہا پھر اچھا پوری محارت کے ساتھ حلوہ تیار کر جو کچھ چیزیں تو اس میں ڈال سکتی اور اندہ سے اندہ حلوہ اس نے شوق سے پکایا اور لجاکر عبی بن خسیم کے سامنے رکھ لیا جب وہ حلوہ ان کے سامنے آیا اسی وقت ایک مسکین نے دروازے پر آ کر آواز دے دی کہ میں تو بھکا ہوں اور مسکین بھی ایسا آواز نہیں دی مسکین تھا ایسا جو دروازے پر پڑا رہتا تھا اس کی رالیں بیٹی رہتی تھی بلکل ہوش نہیں تھا انہوں نے یہ حلوہ اٹھایا اپنے سامنے سے گئے اس کے پاس بیٹھ کر لکمہ لکمہ کر کے اس کے موں میں دے کر وہ سارا حلوہ ختم کر کے آگئے تو بیوی نے کہا ربی ساری عمر میں تم نے ایک ہی شوق اپنا ظاہر کیا تھا میں نے وہ آپ کی خاش پوری کی تو آپ نے وہ حلوہ ایک ایسے شخص کو کھلا دیا جس کو یہ بھی پتا نہیں چلا کہ مجھ کو کسی نے حلوہ کھلایا اس کو تو ہوش ہی نہیں بے ہوش آدمی ہے اور اس کی رانے ٹپ کریں تو حضرت عربی نے کہا پغلی اس کو نہیں پتا چلا اس کے رب کو پتا چل گیا اللہ نے اپنے دفتر میں لکھ دیا اس لیے پتا تو اس وقت ہوگا جب ہم اللہ کے سامنے پیش ہو گئے کہ میں نے جو حلوہ کھلا ٹھیک ہے وہ بیچارہ نہیں جانتا کس نے مجھے کھلایا مگر اللہ تو جانتا یہ شاید جو ہے جذبہ ایسار اگر یہ روضہ کے زمانہ میں بھی ہم میں پیدا نہیں ہوتا ہمیں غریبوں سے ہم دردی نہیں پیدا ہوتی ہم ان کی فکر نہیں کرتے تو کوئی بات نہیں اس لیے یہ اس کو شہر المعاصد بھی حدیث میں کہا گیا کہ یہ تو مہینہ ہی ایسا کے آدمی کہ اندر غمخاری پیدا ہوتا نہیں اس کا دل ترپنا چاہیے اس کے دل کو آب لگنا نہیں چاہیے کہ لوگ جو ہم بیچارے بھوک سے مر رہے ہیں میں آیاشیاں کر رہا ہوں شام کو اتنا فروض میرے ہاں آجاتا سیب اور کیلے اور کیا جوس وغیرہ انہوں کے ریبوں کو پانی ٹھنڈا نصیب نہیں ہوتا تو روضہ تو ان لوگوں کا جیسے ہمارے ابن دینار کا لکھتے ہیں ملالی قریمت اللہ المرکات میں کہ وہ اللہ کے ولی تھے خورا دیئے تھے کہ سوخے ٹکڑے وہ بھی پانی میں بھوکر نمک کے ساتھ کھاتے تھے ساتھا زندگی مگر اس پر بھی روتے تھے کہ میں یہ ٹکڑے کھا رہا کئی لوگ جو ان کی حالت اس سے بھی بری ہے اللہ جانے میرے اس رزق میں ان کا بھی حصہ ہو جو میں دینا سکا ہوں اللہ معاف فرما اب جو کھا رہے ہیں اور کبھی انہیں خیال ہی نہیں آتا کہ اللہ ان لوگوں کو آپ کی طرح نہیں دے سکتا تھا اب بھی اس کے ہاں کمی ہیں کہ وہ ان کو غنی کر دے اور آپ کو فقیر بنا دے مگر یہ سب کچھ کیوں کیا تمہارا حوصلہ دیکھنے کے لیے ان کا صبر آزمانے کے لیے تو جو غریبی اور مسکینی میں رہ کر بھی اللہ پر راضی رہے شکایت نہیں کی اب جیسے بات کیلئے جیسے میں نے رمضان کا کہا جیسے بات کیلئے اللہ نے عربی زمان میں سام کا رفض استعمال کی سام کیا امساق رفض روک نہ اپنے آپ کو کہ غریبی میں ہے تو شکایت سے اپنے آپ کو روک زمان پر کبھی نہیں آیا کہ اللہ نے ہمیں نہیں کی کہا نہیں اللہ کو یہی منظورت تشمی کتنی بطری میرے سامنے آرمیدین بیٹھے ہیں اسکانستان سے انہوں نے کہا ہمارے علاقے کے لوگ غریب ہیں بہت مدخشان میں مگر وہ کہتے ہیں ہم شہروں میں نہیں جائیں گے شہروں میں جائیں گے دولت آگی ایمان جاتا رہے گا یہی وہ بات ہے جو حدیث پاک میں آئی کہ کتنے لوگوں کا ایمان اللہ کہتا ہے میں فقیری کے ذریعے بچائے ہوئے ان کو اگر حمیر بنا دوں میں جانتا ہوں کہ یہ بے دین ہو جائیں گے اور کتنے ہیں جن کو ایمانت کے ذریعے میں بجائے ہوئے کہ اگر ان کو غریب کر دیا جائے تو وہ بھی ایمان اپنا برباد کر بیٹھیں گے اس لئے اللہ کے فیصلات پر رضی رحمہ اور شکایت نہ کرنا اللہ کے ہاں یہ بڑا مقبول ہے تو فقرار مساکین تو صبر کریں اور جن کو اللہ نے دیا وہ شکر ادا کریں کہ ہمیں اللہ نے اگر دوسروں کی حصورت زیادہ دیا ہے تو ہمارے ایمانوں میں ان مسکینوں اور فقیروں کا حق قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ان کو دیتے ہیں تو احسان کرتے ہیں ڈیو آپ دانتے ہیں کہ کسی کا دینا ہو تو دینا پڑتا ہے اور اگر آپ نہیں دیں گے تو وہ ادارت سے لے سکتا اسی طرح اللہ کی ادارت میں یہ مساکین آپ کو پکڑیں گے کہ تمہارے مالوں میں تمہاری ضرور سے جو زیادہ تھا وہ دھمارہ تھا تم نے کیوں نہیں دیا اور وہاں کر اللہ تعالیٰ یہ فرمائے گا جو انجیل مقدس میں بھی ہے حدیث پاک میں بھی ہے پیسہ ہوا اور پانی مانگا تم نے پانی نہیں دیا میں بیمار ہوا اور تم میری بیمار پرسی کے لیے نہیں آئے تو یہ امیر کہیں گے اللہ تُو سے رب العالمین تُو ان باتوں سے پاک ہے تُو کب کھانا مانگتا ہے تُو کب بھوکا حضرت اللہ کہا گا میرے غریب بند نے مانگا تو تم نے نہیں دیا اگر تم سمجھتے تو انہاں مسکین آرسول اللہ حضرت تعالیٰ رضی نے فرماتے ہیں مسکین جب تمہارے درازے پراتا ہے تم سمجھتے یہ مانگتا گیا وہ تو اللہ کا بیجا وہ قاسد ہے سرکاری افسر آیا ہے منعات المسکین فقدات اللہ اگر تم مسکین کو دیتے تھے اللہ کو دیتے تھے ممنعات المسکین فقد منعات اللہ جو مسکین کو خالی لوٹاتا ہے وہ اللہ کو جواب دیتا ہے اور کئی نیک لوگوں نے دکھا کہ اگر ان مانگنے واروں میں سے لوگ جھوٹے نہ ہوتے تو جو انکار کرتے ہیں دینے سے اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دنسا دیتا کہ مار میرا اور میرے بندے نے میرے نام پر کہا کہ اللہ کی نام پر تو تم نے پھٹوائی کوئی نہیں کوئی بینک ایسا دسانر کہلتا کہ بینک کو کھاتا دار کر ہم نہیں اس چیک کو مانتے اللہ کا نام کا چیک اللہ کہتا کہ جا اس کو جا کر کہہ دے کہ میں اللہ کی طرح سے آم دیا ہی کچھ نہیں